اگر آپ ان آٹھ شعبہ جات میں کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو حکومت سے پچاس لاکھ تک کا کرز لے سکتے ہیں حکومت کے طرف سے یود پروگرام کا ایک نیا کرز پروگرام شروع ہوا ہے جس کے ذریعے آپ بغیر سود کے پچاس لاکھ تک کا کرز حکومت سے لے سکتے ہیں السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں حکومت کے طرف سے ایک نئے پروگرام کا آغاز ہوا ہے جس کے لیے آپ گھر بیٹھے اور آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں پچاس لاکھ تک کا آپ کو کرز مل سکتا ہے اس کے لیے آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے اور بغیر سود کے کرز کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی شہر یا دیاد سے ہیں کیسے اپلائی کریں گے اس کی مکمل تفصیل جانے سے پہلے اگر آپ فرس ٹائن ورڈ سے آن لائن چینل کو بات کریں ہیں چینل کو سبسپرائب بیل آئیکن آن کر لیں اور ساتھ میں ویب سیٹ اوپن کریں سیج آف سیٹی راٹ کام کے نام سے جس کے سپیلنگ آپ کی سکرین اور ویڈیو کے دسکرپشن پہ بھی لنک مل جائے گا اس ویب سیٹ پہ لانے کا مقصد یہ ہے فردر کوئی بھی آپ کو حکومتی سکیم کی انفرمیشن سے ورڈ سپ کے تھوڑ اگاہ رکھا جا سکے تو ہمیں جوائن کریں ورڈ سپ پہ نیچے سکیوٹون کرنے کے بعد آپ گورنمنٹ سکیم میں آکے چیک کریں گے گورنمنٹ کی طرف سے کسی بھی سکیم کی انفرمیشن سب سے پہلے یہاں پہ شیئر کی جاتی ہیں چاہے وہ پرائم منسٹر لیپ ٹاپ ہو یا اگر آپ تیس ہزار پیہ سٹورنٹ گھر بیٹھے کیسے حکومت سے لے سکیں گے اس کے لیے کیا آپ کو طریقے کر اپنانا پڑے گا کون سٹورنٹس کے لیے آفر ہیں اور اس طرح کی مزید آپ کو اپ ٹو ڈیٹ نیشنل بزنس ڈویلپمنٹ پروگرام سمیٹا کے ذریعے بھی آپ کو پانچ لاکھ کا کرز مل سکتا ہے جس کی واپسی بھی آپ کو نہیں کرنی اس طرح کی اپ ٹو ڈیٹ انفرمیشنز یہاں پہ آپ آکے جان سکتے ہیں یہ بلا لنک ایکچول ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ مل جائے گا کلک کرنے کے بعد ڈریکلی آپ اس پیش پہ آ سکیں گے یہاں پہ بتاتے چلیں وہ آٹھ ایسے کون سے کاروبار ہیں جن کو اگر آپ شروع کرتے ہیں تو حکومت سے آپ کو پچاس لاکھ تک کا کرز ملے گا یہاں پہ آپ کو وہ انسٹرکشنز ملے گی ہیں جیسے اگر آپ فوڈ ڈیپارٹمنٹ میں اگری کرسٹ کٹیگری کا کوئی بھی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں انفرمیشن ٹیکنالوجی میں یا ٹیلی کمیونکیشنز میں اگر آپ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں ہیلتھ کیر کا شروع کرنا چاہتے ہیں یا شہری منصوبہ بندی یا جردی تلیق آپ کوئی پیداور پیداور توانائی کا کام شروع کرنا چاہتے ہیں وارٹر سپلائی کا کام شروع کرنا چاہتے ہیں اس طرح کے پلیننگ کے تحت آپ کو حکومت سے پچاس لگتا کا قرص مل سکتا ہے جس کی انسٹرکشنز آپ کو یہاں پہ آکے ڈیٹیلز وائز مل بھی جائیں گی اگر آپ ان کو فالو کرتے ہیں تو آپ کیسے اپلائی کر سکیں گے اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ساتھی آپ کو بتا دیں حکومت کی طرف سے اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی انٹرنس فری لون کی یہ والا لنک بھی ہے اس سے یہاں پہ آلسو چیک میں مل جائے گا کلک کرنے کے بعد آپ اس پیج پہ آ جائیں گے جہاں پہ اگر آپ اپنے کاروبار کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دو لاکھ روپے موٹسائل کے لیے گھر کے لیے ڈائر لاکھ اور اس سے گھاڑی کے لیے یا اگر آپ کسی اور کٹیگری کے لیے کرس لینا چاہتے ہیں اس کی مکمل تفصیل ایڈورٹ آئیزمنٹ پہ آپ کو مل جائے گی اب چلتے ہیں بات اس کے اپلائی کرنے کے لیے نیچ سے یہ آنے کے بعد جب آپ اپلائی نو کے بڈرم پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یوتھ پروگرم کا اپلائی کا پیج کچھ اس طرح سے اوپن ہو کے آ جائے گا یہ اپلائی کے پیج پہ آپ نے جب کلک کرنا ہے اپلائی آن لائن پہ تو جب آپ یہ پیج اوپن کر لیں گے سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے ریجسٹر نو پہ کلک کرنا ہے آپ نے اپنا فرسٹ نیم لکھنا ہے لاسٹ نیم پاسورڈ کنفرم پاسورڈ پاکستانی آئیڈی کارڈ نمبر موبائل نمبر اور ای میل دینے کے بعد آپ نے سائن اپ کرنا ہے سائن اپ کرنے کے بعد آپ نے اس کے لیے کیسے فارم کو سمیٹ کرنا ہے پہلے آپ کو سائن اپ کرنے کے بعد ریجسٹریشن کرنے کے بعد سائن این کر کے آئیڈی کارڈ سے آپ سائن این کریں گے پھر آپ کو اس کا فارم فیلی آف کاسٹ سمیٹ کرنے کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ریجسٹریشن کرنے کے بعد آپ کے ای میل پہ ایک ویریفکیشن کوڈ آئے گا جس کو یہاں پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے پانچ منٹ کے اندر اندر آپ کو کوڈ ٹائپ کرنا ہوگا اور یہاں پہ چیک کرنے کے بعد آپ نے اس کو ویریفائی کرنا ہے اگر آپ کے ای میل پہ کوڈ نہیں آتا تو آپ ویٹ کریں ٹرائی کریں کیونکہ اگر آپ اپنے ای میل سے اس کی ویریفکیشن نہیں کریں گے تو آپ اس کے لیے اپلائی نہیں کر سکیں گے ای میل آئی ڈی کار دینے کے بعد آپ نے جو اپنا یوزر نیم لکھنا ہے یعنی کہ فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم اس کو سپیشلی اس کے ساتھ کوئی لفظ لگا دیجئے گا جیسے میرا نام ہے یوسف الدین طیب اصل میں بہت سے لوگ اس میں ریجسٹریشن کر رہے ہیں اکیلا اپنا نام ٹائپ کرنے سے آپ کو یوزر نیم کا ایرر آ سکتا ہے آپ جب اس کے لیے جب یہ پیج اوپن کریں گے تو یہاں پہ ڈیش بورڈ پہ اپلیکنٹ ڈیش بورڈ پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس نیا پیج اوپن ہو کے آ جائے گا جس کی آپ مکمل تفصیل جان سکیں گے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ کراس پہ کلک کیا ہے یہ ڈیش بورڈ آگیا ہے جس میں آپ کے پاس کوئی ریکارڈیس ٹائم لکھا با نہیں آرہا یوزر اگر آپ اس کا فارم ڈونلوڈ دیکھنا چاہتے ہیں اس لنک پہ جب کلک کریں گے دیکھیں پیج کچھ اس طرح آگیا ہے جہاں پہ آپ نے اس کے لیے گائر لائن اس کی دیکھ لینی ہے سائن اپ پھر اس کو سائن این کرنا ہے اگر آپ پاسورڈ چینج کرنا چاہتے ہیں اپلیکیشن ڈیش بورڈ پرائیم منسٹر یوٹ یوٹ اینویشن لیگ اپلیکیشن اپلیکیشن ڈیٹیلز اور آکے سٹیپ جاننے کے بعد آپ نیچ سے آکے جب چیک کریں گے گائر لائن اور اس کی مکمل آپ کو اپلائی کی دفصیل مل جائے گی یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کس طرح آپ اس فارم کو فل اپ کر سکتے ہیں آپ نے پہلے ریجیسٹریشن کر لی ہے اپنا فرس نیم لازٹ نیم نیشنلٹی آئی ڈی کار لکھنے کے بعد نیکسٹ پیس پہ چلے جائیں گے ایک اور آپ کے ای میل پہ آئے گا ای میل پہ ویریفائی کرنے کے بعد آپ نیکسٹ ایپ پہ کریں گے جہاں پہ چیک کا نشانہ آپ کو لگانا ہوگا چیک کا نشانہ لگانے کے بعد اپنے آئی ڈی کار سے آپ نے اس میں سانین کرنا ہے پاسورٹ ٹائپ کرنے کے بعد آپ جب یہ کوڈ آ جائے گا اس کو کلک کرنے کے بعد آپ فردر اس پیس کو اپن کر پائیں گے یہاں پہ آپ کو اس کو زومین کر کے دکھا دیں کہ اس فارم فیلپ کرنے کے بعد اگر آپ پاسورٹ چینج کرنا چاہتے ہیں یا ویریفکیشن کوٹ دینے کے بعد اگر آپ اس کا پاسورٹ بھول جاتے ہیں تو آپ یہاں پہ آکے اس کا پاسورٹ بھی چینج کر سکتے ہیں بیسے اس کا پاسورٹ یاد رکھیں اپلیکنٹ ڈیشپورٹ پہ جب آ جائیں گے تو یہاں پہ ریڈ سٹ پہ آپ کا اپلائی لکھا ہو آ جائے گئے دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ دیلیل آجے گی لیکن پہلے میں یہاں پہ آ کے اپلائی کا بٹن کلک کیا ہے اس لیے کہ آپ کو یہ ساری اپلیکن ڈیشپورٹ پہ آ کے جیٹیلز بتا جب آپ اپلائی کے بٹن پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے یہاں پہ اگر آپ نے کوئی چینجنگ کرنی ہے اس کا کلک کرنے کے بعد چینجنگ کر سکتے ہیں سٹیٹس آپ کے پاس آ جائے گا سیو ہوتا جائے گا نیکسٹ ریپ پہ آنے کے بعد آپ کے پاس یہ پیج آ جائے گا جس میں اپلائی کی اپشن ہے یہاں پہ پرائیم منسٹر انکولینٹ پہ آپ جب کلک کریں گے یہاں پہ اپلیکیشن ٹائپ جس ٹائپ کا آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں لون جس میں آپ نے سب سے پہلے اپنی پرو فائل کو کریئیٹ کرنا ہے آپ کی جو فائل آپ نے سائز اپنی تصویر کو اپلوڈ کرنا ہے جس کا پندرہ ایم بی سے فائل سائز زیادہ نہیں ہونا چاہیے پی این جی جی پی جی فارمنٹ میں تصویر ہونی چاہیے آئی ڈی کارڈ یا پاسورڈ لاسٹ نیم پریمری ایمیل پریمری کونٹیکٹ نمبر یعنی کہ آپ کا جو موبائل پہ آپ کے سم سے نمبر نکلا اور ٹائپ کریں گے میل فیمل جو اپلائی کر رہے ہیں ڈیٹو بارت اپنے گھر کا ڈریس اور سیٹی ٹائپ کرنے کے بعد آپ اس کو نیکس سیف کرنے کے بعد اس پیج پہ آ جائیں گے یہ پیج کچھ اس طرح سیب ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں اپلیکیشن سٹیٹ کرنے کے بعد آپ کا جو سیکنڈ پیج ہوگا اس کو کلیر ہو جائے گا سیکنڈ تھرڈ جو پیج ہوں گے وہ نیچے آگے آپ اس کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ نے اپنی ایڈیوکیشن ٹیٹیلز ٹیم ڈیٹیلز اور منیٹری ڈریل آپ نے آکر ٹائپ کرنی ہے اگر آپ کی کالیوکیشن سمیٹرک فا بی اے جو بھی ہے آپ نے آکر ٹائپ کرنی ہے ایکسپائرڈی ڈیٹ جو آپ کی ہوگی وہ آپ ٹائپ کریں گے جو آپ کی یعنی کہ ایکزمپل جب آپ کا ڈیکلیریشن ڈیٹ رزلٹ آیا ہوگا وہ آپ اس ٹیک کا نشان کلی کرنے کے بعد آپ اس میں اپلائی کر سکیں گے اگر آپ ٹیم ڈیٹیل ٹائپ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کسی کے ساتھ مل کے کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اس کو ایڈ کر لیں اکیلے کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں ایٹس اکے اور اگر آپ کسی کے ساتھ مل کے شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ٹائم آپ کو فون نمبر یہاں پہ ٹائپ کرنا پڑنا ہے نیکس ٹائپ پہ کلیک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ یہ ڈیٹیلز بھی لکھیں گے جس میں یونیورسٹری ڈیگری ایفیلیٹ کالیج جہاں سے آپ نے جو کالیفکیشنز کمپلیٹ کی ہے وہ آپ ٹائپ کر سکتے ہیں ٹیم ڈیٹیلز ٹائپ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو مکمل ڈیٹیلز ملتی ہیں جہاں پہ آپ اپنا ای میل موبائل نمبر ڈیٹو برٹ تو یہ ساری ٹائپ کرنے کے بعد یہاں پہ کچھ پیج آجے گا جس میں اگر آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ مل کے کام شروع کر رہے ہیں جو آپ کا پارٹنر ہوگا اس کی ڈیٹیلز آپ کو جو کٹیگری کا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں اس کی ڈیٹیلز یہاں پہ آپ کو آکر ٹائپ کرنی پڑے گی جس کے آنسر آپ نے یہ کوئیسٹنز لیکنے کے بعد آپ نے یہاں پہ آنسر اس کے دینے ہیں نیکسٹ ٹیپ کلک کرنے کے بعد لاسٹ پیج آپ کے پاس آجے گا جس میں آپ کے فارم مکمل فل اپ ہو جائے گا آپ اس کے لیے آپ اس فارم کو سممیٹ کر سکیں گے یاد رکھیں اس میں آپ نے جو فارم کو سممیٹ کرنا ہے اس کی آپ ویڈیو کو اگر ایسا دیکھنا چاہیں کہ یہ کیسے اپلائی ہونا ہے اس کی ڈیٹیلز بھی یہاں پہ لکھی گئی ہے ویڈیو کو اگر آپ اپلوڈ کرنا چاہیں اگر فوریزیمبل اپنے بزنس وائز کے میں اس لوکیشنز پہ کام اپنا شروع کرنا چاہ رہا ہوں اس پرپس کا یہ اپنے اندلی کو یہ اکسپلین کرنا ہو تو چار ایم بی کی فائل کو آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں اس فارم کو سممیٹ کرنے کے بعد آپ نے گو بیک پہ پہ آکے پریویوی پیج پہ آکے اپنا مکمل فارم کو دیکھ سکیں گے صرف آن لائن اس فارم کے لیے اپلائی ہوگا کلک ہیئر فور ڈانلنڈ مینولی پیج جب میں نے کلک کیا ہے ساری انسٹرکشنز آگئی ہیں یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں میرے پاس یہ نیکسٹ پیج آجائے گا اپلائی کرنے کے لیے آپ پرائیم منیسٹر نیشنل اینو ورن ایوارڈ پہ جب کلک کریں گے یہ پیج کچھ اس طرح اوپن ہو کے آجائے گا یہ دیکھیں آپ کے سامنے وہی چار سٹیپ آئے ہیں جس کی ہم نے مکمل آپ کو اپلائی کی دیٹیلز بتائی ہے آپ نے یہ چاروں سٹیپ کو فل اپ کرنے کے بعد اس فارم کو سممیٹ کرنا ہے یہ فارم سممیٹ کرنے کے لیے ویری سمپل آپ اپنا سٹیٹمنٹ اس طرح ٹائپ کرتے جائیں گے مینویلی طور پہ آپ اس کو یوزر مینویلی کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی کنسپٹ کلیر نہیں ہوتا تو انہوں نے سارا مینویلی طور پہ یہاں پہ فارم کو فل اپ کرنا بھی بتایا ہوا ہے مزید کسی بھی گورنمنٹ سکیم کی انفرمیشن جانے کے لیے وزر کرتے رہے ہماری ویب سیٹ سیج آف سیٹی ڈاٹ کم یہاں پہ ہم حکومتی کسی بھی سکیم کی انفرمیشنز کے علاوہ گورنمنٹ سیکٹرز کے علاوہ بینک می موبائل ایب کی اور لون کی انفرمیشن جو آتی ہیں سب سے بہلے یہاں پہ شیئر کرتے ہیں آپ کو اس طرح کی تمام الٹسیں اگرہ رکھا جا سکے اور آپ کو الٹس ملتی رہیں تو ہمارے چینل ورسیں آن لائن کے ساتھ جو رہے ہیں ویڈیو کا لائک کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں اللہ حافظ